جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اور کل اور کافی دنوں سے تحریک لبے ایک برپور طریقے سے اتجاج کر رہے ہیں جو کہ بلکل ہی پور امن ہے اور رہے گا کیونکہ یہ تحریک جو ہے وہ کسی فرط کے متعلق جو ہے وہ اتجاج نہیں کر رہے کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اتجاج نہیں کر رہے نہ کہ یہ مہنگائی کے لیے لکھنی ہے اور نہ ہی پانی اور دیگر پاکستان کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے لکھنی ہو یہ تیریک صرف اور صرف لکھنی ہے نامو سے رسالت کے لیے اور نامو سے رسالت کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایک ملک انتہائی جو ان کے لیے الفاظ بھی یوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ الفاظ چطرے بھی دھندے استعمال کیے گئے وہ کم ہیں انہوں نے سرکاری طور پر سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا کا مسلمان خاموش رہا کوئی اپنے معاشی مسئلے مسائل کی وجہ سے خاموش رہا کوئی غلامی کی وجہ سے خاموش رہا کوئی ایمان کی کرنے کی وجہ سے خاموش رہا اور کوئی صرف نام کے مسلمان ہیں اس کی وجہ سے خاموش رہا سر فیرس اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر تیری کے لبے کے لبے کےٹے ہوئے یہ نعرہ لگایا کہ حضور کی گستا کی برداشت نہیں حضور کی گستا کی برداشت نہیں ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ صفیر کو نکالا جائے اس کا بھی ریزن ہے کلیر بات ہے سیدھی سی بات ہے ایک ملک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے اس کا صفیر ہمارے ملک میں کیسے رہ سکتا ہے ایک مسلمان کو یہ چیز ناگوار گزرے گی وہ گزر رہی ہے جس پر اعتجاج کیا گیا اعتجاج کے بعد جو سر پر آہیں ہمارے خادم مسلم رزوی کے بیٹے ساد رزوی صاحب ان کو گرفتار کر دیا گیا اس وجہ سے کہ اعتجاج نہ کریں لیکن شاید آپ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ صرف ایک بندی کے مطالبہ نہیں یہ پوری قوم بلکہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ مطالبہ بالکل ہی ٹھیک ہے اب اس کو آپ پور امن طریقے سے کلیر کریں یا پھر آپ جو ہے اعتجاج کرنے کے بعد اپنی حکومت کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نہ آپ ایکسپ کریں کیونکہ یہ بات کلیر ہے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ اب نکلے ہیں تو انشاءاللہ لوٹیں گے نہیں کہ جب تک اپنا مطالبہ پورا نہ کروالے تو آپ کو ہمارا مطالبہ لازمی ہی پورا کرنا ہوگا کیونکہ یہ مطالبہ جو ہے ایمان کا حصہ ہے اس کو ہماری کیس اس مطالبے سے پیچھے نہیں ریٹ سکتے چاہے آپ جتنے بھی کارکول جو ہے لوگوں کے رفتار کرنے کتنے لوگوں کو جو ہے نہ جہن میں جمع کر کے بھر کر بے وجہ کے مقدمات ان پر رکھ کر ان کو بلیک مین کر کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یاری پیچھے اٹ جائیں گے ہاں ایک گھر کا کمانے والا بچہ ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے تو وقتی طور پر پریشان ہوتا ہے اس کی فیملی پریشان ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ہر بار آئے گا ہر بار لکھ لے گا آپ جتنی مرتبہ بھی حضور کی ناموس پر بیرے لگانے والوں کو روکیں گے تو وہ ہر بار لکھ لے گا یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے لکھ لے گا اور ہر دم لکھ لے گا کیونکہ ہماری جان اور مال حضور پر قربان باقی رہی اعتجاج کی روڈ بلوک کرنے کی تو جنام اترم اگر آپ ہمارے مطالبے مان لیتے تو آج ہی معاملات نہ ہوتے آپ نہ ٹیبل ٹوک کر رہے ہیں اور نہ آپ مطالبات مان رہے ہیں آپ جو ہے ایک تو ملک کے اندر انتہائی خونی جس کو کہیں گے نا خونی جو ہے اپنا کیا بولتے ہیں کہ میگائی آپ نے پڑھائی ہوئی ہے ایک تو ہوتی ہے صرف میگائی ایک ہوتی ہے سپر میگائی یہ ہے خونی میگائی جس کے اندر لوگ خود خوشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ذہنی عزیت کا شکار ہو گئے پریشانی کے عالم میں لیکن پھر بھی وہ روڈ پر اعتجاج کے لئے نہیں نکلے نکلے تو صرف کس کے لئے نکلے ناموں سے رسالت کے لئے نکلے تو یہ انشاءاللہ تحریک جو ہے وہ اپنے اصل مقصد کو جا پوچے گی کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبہ پورے نہ کیے تو شہر زائر سے بات اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے اور ہم اعتجاج کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ